ناظرین ڈریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پارکنسنس ڈیزیز کے مطالق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکس صاحبہ جیسے کہ آپ نے بتایا تھا پارکنسونزم اور پارکنسنس ڈیزیز کی تفریغ تو آپ نے تذکرہ کیا تھا دواؤں کے ایڈورس ایفیکٹ کے دور پر بھی یہ چیز سامنے آ سکتی ہے جو کہ سائنس سیمٹرمز کے معاملے میں بلکل پارکنسنس ڈیزیز جیسی لگتی ہے لیکن وجہ کچھ اور ہوتی ہے تو ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر وجہ ہٹا دی جائے پارکنسونزم کے معاملے میں تو کیا یہ ایک ریورسیبل کنڈیشن ہے دو طرح کی ہم نے بتایا تھا پارکنسونزم سے ہوتی ہیں ایک تو پارکنسن پلاس سنڈرم سے ہوتی ہیں اور وہ جلدی پہچان لی جائے تو بلکل ریورسیبل ہوتی ہے اور اسی طرح سے پارکنسن ڈیزیز کیا اگر تذکرہ کیا جائے تو وہ ایک ریورسیبل کنڈیشن ہے یا نہیں پارکنسن ڈیزیز ایک پروگریسیف ڈی جنرٹیف نیورالوجیکل ڈیزیز ہے اس کی انسیڈنس جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں سکسٹین انہانڈر تھاؤزن کہتے ہیں تقریباً لاکھ میں سے سولہ لوگی جی یعنی دس ہزار میں دس ہزار میں ایک لیکن اس کی پریویلنس جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ مطلب ایک سال میں کتنے ہوگی تو نئے کیسز آتے ہیں لیکن اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو اگر ہزار لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں سے دس لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے اور یہ پروگریسیو ہے اب بڑھے گی بڑھتی جاتی ہے جب اس وقت شروع ہوا ہے اور اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو پانچ سال کے اندر اندر یہ بیماری جو ہے یہ بلکل انسان سٹیف ہو کے بیٹھ ریٹن ہو جاتا ہے تقریباً فورٹی پرسنٹ جو ہیں پات سال کے اندر اور ایک اور مزید تھرٹی سیون پرسنٹ جو ہیں وہ دس سال اور پندرہ سال کے اس تق تقریباً کافی زیادہ تر مریض جو ہیں وہ جی اور ان کی لائف سٹائل جو ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ہے کیونکہ بیماری کا تعلق دماغ سے ہے تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دماغ کے اور بھی فنکشنز ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دماغ سے ہی تعلق رکھتی ہے تو کیا اس میں بھی کوئی کمی بیشی واقعہ ہوتی ہے اس بیماری کی بنا پر جہاں ہم نے فیزیکل علامات اس کی بتائیں اسی طرح سے اس میں دو طرح کی دماغی اور بھی چینجز آتی ہیں دماغ میں ایک تو جس جگہ پر جو سیلز جسے سبسٹینشیا نائکرا کہتے ہیں وہ اگر برین کی آپ سیکشنز کریں تو وہ تھوڑا سا بلیک کلر کا سا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو بلیکش شیریہ کہتے ہیں وہ ڈوپیمین سیکریٹنگ سیلز ہوتے ہیں لیکن اس کے بلکل ساتھ ہی باقی بیزل گینگلی ہوتے ہیں جو بڈی کا باقی سارا بیلنس وہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ تھالمس اور وہ ساب تھالمس وغیرہ ہوتا ہے جس کا کے سرکک جو ہے وہ ڈپریشن سے بہت لنکٹ ہے تو پارکنسنس ڈیزیز کے پیشنٹ اکثر ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں اور یہ کافی ماسک اور آور لیپ ہو جاتا ہے چونکہ پارکنسنس کی وجہ سے ایک سستی چھائیوی ہوتی ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن ہے اور وہ پہلے ڈپریشن کے علاج کے لیے جاتے ہیں اور کبھی کبارتے ہوتا ہے جب وہ ڈپریشن کی کچھ گولیاں لیتے ہیں اس سے پھر وہ پارکنسنس کی علامات اور ظاہر ہو جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اصل میں انہیں پارکنسنس تھا جس کی وجہ سے یہ سستی تھی اور جب پارکنسنس کا علاج کرتے ہیں وہ سستی بہتر ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ ایک ڈپریشن سامنے آتا ہے وہ ایکچول ڈپریشن ہوتا ہے جو اکثر اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں یہی کیمیکلز کی ایمبیلنس جہاں ڈوپامین کا ہوتا ہے وہاں پر نور اپین ایفرین بھی ہوتا ہے سیروٹین بھی ہوتا ہے یہ کیمیکلز بھی ان کا ظاہرہ ایک چیز کا کم نہیں ہو رہی ہے تو تناسب خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسری دوسری علامات بھی آنے لگتی ہیں چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جیسے ہیلیوسی نیشنز کہتے ہیں اور اسی طرح سے پھر سمجھتے ہیں کہ سائیکوزز ہے اور پھر جب انٹی سائیکوٹکس دیتے ہیں تو پارکنسن اور ورس ہو جاتا ہے تو یہ ایک اس کا علاج بھی جو ہے نا ایک دو دھاری تلوار پہ چلنا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بہتر کریں تو دوسری وہ ہونے لگتی ہے دونوں چیزوں پر آپ کو فوکس رکھنا باتا ہے کہ بیلنس میں رہیں ایک چیز اگر آپ زیادہ ایڈرس کر دیں گے تو ہو سکتا ہے دوسری چیز پر زیادہ ایڈرس کر دیں گے اچھا رکھ صاحبہ اسی طرح سے پارکنسن ڈیزیز کی تشخیص کا کوئی کرائیٹیریہ ہے پارکنسن ڈیزیز کی ابھی تک تل ڈیٹ یہ آپ سمجھیں کہ اس کا جو دوپیمین کا یہ پتہ چلے تھا ڈیزیز تو کافی عرصے سے تھی لیکن اس کا کوئی خاطر کا علاج نہیں تھا نائنٹین فورٹی میں ڈوپیمین اجاد ہوئی تھی اور یہ ڈیپا ڈوپا اور یہ ایک بریکتھرو اس میں مارڈن سائنس کا یہ سب سے بڑا بریکتھرو ہے جو کہ وہ جو بلکل بیڈ ریڈن سٹیف ہو کے کہ ہل نہیں پا رہے اور وہ ان کو یہ دی گئی اور ان کی ایک طرح سے لائف واپس آگے وہ چلنے لگے چل کے باتھروم جانے لگے اور اس طرح ابھی میں نے ایک کیمپ لگایا تھا انٹیئر میں ہیدر آباد سے تھوڑا سا آگے حالہ کے قریب وہاں پہ اس طرح کے بہت پیشنٹس تھے اور ان کو ہم نے دیا اور وہ تو سمجھ رہے کہ جیسے پتہ نہیں میں کونسی مسیحہ یا کونسی جادو کی چھڑی تھی میڈیسن میں اور نیورالوجی میں خاص طرح پر ایسی بہت کم جادوی حیثیت رکھتے ہیں جو فوراں نظر آئے کہ ایک افیٹ نظر آتا ہے جی تو یہ پارکنسنس میں یہ چیز ہے کہ یہ واضح ہے کہ جہاں یہ ڈی جنورٹیو ہے اور پروگریسیو ہے وہاں پہ کالٹی آف لائف ایمپروف کرنے کے لیے یہ علاج بہت کام یہ محصر ہے لیکن اس سب کے باوجود کوئی ایسا ٹیس نہیں ہے کہ چلو یہ ٹیسٹ کروالو تو ہم بتا دیں کہ تمہیں ڈیفنیٹ پارکنسنس ڈیزیز ہے اگر ڈیفنیٹ آپ کو معلومی کرنا ہے کہ ہمارے فلاں کو پارکنسنس ڈیزیز ہے یا پارکنسون ڈیزیز ہے تو وہ اٹاپسی کے بعد ہی ہوگی برین بائی اپسی پہ وہ چینجز ہیں لیوی باڈیز ہیں سبسینشن آئی گرم میں یعنی زندگی کے اندر ایسا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے یہ صرف ڈاکٹر وہ علامات دیکھ کر اور ہسٹری کی بنیاد پر کلنیکل اور اسی لئے یہ اوور لیپس اور اسی لئے اس میں ہسٹری بہت اہم ہوتی ہے ساری دوائیوں کے نام اکثر میں ہی کلنیک میں پیشنٹ بات ہوتا ہے نہیں ہم دوائی تو نہیں لائے ہمیں یاد نہیں کس نے کیا دی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے چونکہ اگر کوئی اس طرح کی ہسٹری ہے تو ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں ہم پیشنٹ کو ایک لمبا اریورسبل کورس نہیں بلکہ ہم اس کو امید دے سکتے ہیں اچھی تو یہ چیزیں ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں رخصہ بھائیں ہمیں تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی چی کمیشور بریک اپ ریک سے واپس آ کر پارکنسونس ڈیزیز کے مطالق مزید بات کی جائے گی ڈونٹ گو اینیوئر